اسلام علیکم فرینڈ ویلکم بیک ایٹس می ہومہ صاحبہ ہاواریو آل آج میں آپ کے ساتھ جو ریمڈی شیئر کرنے لگی ہوں وہ ہے ڈرک سرکل پہ کیونکہ مجھے بہت زیادہ ریکویسٹ آئی ہے کہ میں ہم آپ یہ بتا دے کہ کس طرح سے ڈرک سرکل ریموو ہو سکتے ہیں تو اس کے لئے فرینڈ سب سے پہلے تمہیں یہ کہوں گی کہ جب آپ نے اتنے سالوں سے اپنے اوپر جو ہے اس چیز کو اسٹریس کی وجہ سے یا پھر آپ یہ کہہ لیں کہ کسی اور وجہ سے نیند کا پورا نہ ہونا رات کو نہ سونا اس وجہ سے آپ نے جو ہے یہ اپنے اوپر ایک قسم کا ظلم کیا ہوتا ہے اور آپ نے یہ جو ہے ڈرک سرکل پفی آئیز یہ سب اسٹریس اور ان سب کا ریزن بنتا ہے تو آپ نے جب یہ اتنے سالوں سے کیا ہوتا ہے تو پھر آپ ایسا تو نہیں ہو سکتا ہم آپ کو کوئی ریمیڈی بتائیں اور آپ ایک ہی جھٹکے میں اس کو لگائیں اور وہ ٹھیک ہو جائے اس کے لئے آپ کو تھوڑا ایفرٹ کرنا پڑے گا آپ کو اس کو لگانا پڑے گا کام از کم کچھ ٹائم کے لیے وہ چاہے پندرہ دن ہو ایک مہینہ ہو کچھ ٹائم ہو ٹھیک ہے آپ کو یہ ڈیلی یوز کرنا پڑے گا اور اس کے بعد ہی جو ہے یہ کافی حد تک جو ہے آپ کے ڈرک سرکل کافی حد تک کم ہو جائے گا اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے اس کے لئے آپ کو جو انگریڈینٹس چاہیے ٹھیک ہے وہ میں آپ کو سا سا پیسٹ بناتی ہوں اور سا سا بتاتی ہوں کہ آپ کو کیا کیا چاہیے ٹھیک ہے سب سے پہلے تو آپ اس طرح سے بول لے لیجیے ٹھیک ہے اب اس میں آپ نے کیا کرنا ہے ایک سپون کی ہیلپ سے آپ نے اس میں جو ہے کوفی پاورڈر ڈالنا ہے کوفی پاورڈر جو ہے یہ آپ کے سکن کو جو ہے وہ لائٹ کرے گا ٹھیک ہے برائٹ کرے گا اور یہ ہے ٹھیک سرکل کو جو ہے یہ ریموف کرتا ہے پافی نیس کو ریموف کرتا ہے تو اس کے لئے ہم جو ہے ایک ٹی سپون جو ہے کوفی پاورڈر لے لیں گے ٹھیک ہے تو یہ جسٹ میں آئیس کے لئے بتا رہی ہوں اگر آپ چاہیں تو اس کو نہ آپ فیس پہ بھی اپلائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے ایک سپون جو ہے ٹی سپون وہ آپ نے کوفی پاورڈر لے لینا ہے فرینڈس اس کے بعد جو ہے آپ نے لے لینا ہے ہنی ہنی جو ہے یہ بھی آپ کی سکن کو لائٹ برائٹ کرنے میں بہت ہیلپ کرتا ہے اسکن کو فریش لک دیتا ہے سمود کرتا ہے تو آپ نے یہ بھی جو ہے ہاف سپون لے لینا ہے ہاف سپون کہلے یا ون ٹی سپون ٹھیک ہے تو آپ نے یہ بھی اتنا سلی لینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد جو ہے ہم اس میں تھرڈ انگریڈینٹ جو ہے وہ ہم ڈالیں گے لیمن ٹھیک ہے تو آپ نے یہ بھی تقریبا آلماسٹ اتنا ہی لے لینا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے ٹھیک ہے تو اس کے جو یہ بیچ ہے اس کو ہم ریمووو کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو ہم نے ریمووو کر دینا ہے اس کو میں نے جتنا روکا تھا یہ پھر بھی بیچ میں آگئے ہیں تو اس کو ہم اس طرح سے ریمووو کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اب اس سارے مکچر کو جو ہے اچھی طرح سے ہم میپس کر لیں گے تو فرینڈ جنہوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کانڈ دی ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ میرا چینل جو ہے وہ سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ میں نیو آنے والی ویڈیو کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ آپ کو ملتا رہے ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں یہ بہت اچھا سا پیسٹ جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے تو اس کو آئس پہ کیسے لگانا ہے وہ میں آپ بھی بتاتی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کا پیسٹ بن جائے گا ٹھیک ہے اس کو ہم آئس پہ اپلائے کریں گے جی فرینڈز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری آئی جو ہے وہ کافی اتک پفی ہے اور ڈرک سرکل بھی ہے تو یہاں جو ہے میں نے فیس کو اچھی طرح سے واش کیا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کس طرح سے آپ نے اپلائے کرنا ہے اس کے لئے آپ نے رنگ فنگر لینی ہے ٹھیک ہے اور رنگ فنگر پہ آپ نے اس سے دیکھیں یہ جو میں ماس کے اس طرح سے آپ نے لگا کے اور یہ دیکھیں ایسے اپلائے کرنے ٹھیک ہے آپ کو یور فنگر یوز کریں گے تو اس سے پریشر بنتا ہے ٹھیک ہے اور جب آپ پریشر سے لگائیں گے کوئی بھی چیز تو آپ کی آئی پر ڈرک سرکل کم ہونے کے بجائے اور زیادہ ہوں گے ٹھیک ہے تو اس کو آپ نے اس طرح سے پس اپلائے کر نیم گرم پانی سے دیکھیں اور آپ نے مساج طرح سے نیم گرم پانی دیکھیں اور آپ نے مساج اس طرح سے کر نیم ٹھیک ہے یہ آپ اس کو پندرہ منٹ تک چھوڑ دیں گے اور اس کے بعد آپ نے اس کو واش کر لینا ہے فرینڈز اس کو آپ ہاتھوں پہ بھی بہت آسانی سوچ جو ہے آپ دیکھیں اس طرح سے میں نے اتنا بنایا ہے کہ اس کو ہاتھوں پہ لگا سکتے ہیں فیس پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہوگا بلکہ آپ کا فیس اور اچھے سے گلو کرے گا لائٹ ہوگا برائٹ ہوگا تو یہ آپ کو ایک دن نہیں کرنا ہے یہ آپ کو کچھ ٹائن تک کرنا ہے پندرہ بیس دن ایک کو ریزلٹ بھی دکھا دوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ریزلٹ بورٹ امیزنگ ہے اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا